مونکی دال اور حلی مرچی تینوں چیز ایڈ کر کے اس کو ابھی ہم نرم ہونے دیں گے جیسی پیاز یہاں نرم ہو جائے گی اس کے بعد یہاں اس میں نمک ہسا دل دیں گے یہاں اینے سے ایڈ کر کے اس کو فرائے کر دیا پر اس میں محنے اناب کے حساب سے پانی ایڈ کر دیا اور پھر ایڈ نمک فرائی ایڈ کر دیا اور اینے ایڈ کر کے دلبیا ہے دنیا ایڈ کر دیا ہے اب یہ پانی کو ہم پہلے اوبال آنے دیں گے اور یہاں جیسے کہ پانی میں آپ دیکھ رہے اوبال آ چکا ہے تو اس میں ہم دال دیں گے جو ہم بھون کے روا رکھا ہوا ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور روا دالنے کے لئے ہم آپ کو گیس کے فلم کو سلو کر دینا ہے اور روا جیسے ایڈ کریں گے اس کو چلاتے ہوئے اس طرح سے آپ کو اس کو نکس کرنا ہے پوہ بنا دیا تھا میں پوہ بنایے پیاسسٹا تو اس طرح سے میں نے اٹھما اور تھوڑا سا اچھار رکھ دیا تھا سائیڈ میں اور یہاں پھر یہاں میری پلیٹ میں میں نے اٹھما میں نے یہاں نکال لوں گی اور اس میں میں نے اچھار لگا کی کھاؤں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اٹھمے گا تو اس طرح سے یہاں میں نے اٹھما بھی نکال لیا ہے اور آج جیس کے مورننگ کے تو بہت زیادہ کام ہے اور یہاں میں نے دور چڑھا دیا ہے پہلے کیونکہ پہلے میں پیوں گی کافی پھر ان کے لئے چاہے پہلے کے بعد یہ نکال گئے تھے کام پہ اسلام علیکم گائی سفاتھی مککنی پھر سے آپ کے بہر بلک میں کیسے آپ ہمارکتیاں سب ٹھیک ہوئیں گے اور الحمدلہ ہم نے سب ٹھیک ہے تو آپ جیسے کہ مورننگ میں زیادہ کس ہانے سے ناسٹر آٹما بنانا تو چائے بھائی بنائی پھر یہ نکال گئے تھے کام کے لئے پھر اس کے بعد پھر میں نے گھر کا پورا جتنا میرا روٹین والا کام ہوتا ہے ڈیلی کا وہ میں نے سارا کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب میں بنانے جا رہیوں کھانا اور اب بج رہا ہے دیل دیل بج رہا ہے میں ایک پار آپ کو دکھا دیتی ہوں ڈائم ہو رہا ہے تو یہاں جسے میں دیل بج گیا بھی ہو چکا ہے اور میں بنانے والی ہوگی کھانا کانے میں بنانے رہا ہے دیل اور وائٹ چولی تو وہ وائٹ چولی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہو تو آپ کا فر سے میرے نئے بلوگ میں بیلکم ہے ابھی چلیے دیکھتے اس کی ریسیپی یہاں میں نے وائٹ چولی میں نے چار پانچ گھنٹے پہلے بھی گھو دیا تھا اس کو بھی ہم دھو کے میں نے بھی گھو دیا تھا اور اس کو ہم کریں گے بوائل یہاں میں نے کوکر لے لیا ہے کوکر میں اٹ کر دیں گے پانے کے ساتھ اور اس میں جائے گا نمک اور تھوڑی سی دال دیں گے اس میں ہلدی پاوڈر تھوڑی سی دال دیں گے ہلدی پاوڈر اس میں ہلدی پاوڈر دھکن لگا گے اس کو دو سے تین سیٹی کر لیں گے اور گیس آن کر لیں گے اسی ٹیم تو اس کی سیٹی ان کے بعد پھر آپ سمیتھ مرکن پھر آپ مرکن 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 اور اس میں پھر آپ مرکن 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 اور ہارا دنیا میں نے دھوکے اس طرح سے اس کو کٹ کر لیا اور اس طرح سے نیٹ ہوگی اس میں یہاں رکھ لیتیوں کہ اس کا پورا پانی نکل جائے اور جتنا مجھے ضرورت ہے کٹ کر رکھیں جتنا ضرورت رہے کا اپنا دال میں سبزی جو بھی بنا رہی اس میں مائٹ کر دوں اس طرح سے ہم نے تڑکا تیار کر لیا ڈاماتے پیس لیا تھوڑا سا تک لگن پیس لیا اور یہاں میں نے پیاز بھی پیس نہیں لیا پیاز میں نے ایک میریم سائز کا کٹ کر لیا ہے چولی کے لیے ایک بار چیک کر لیں گے اس کو یہ گل چکا ہے یہاں کڑائی میں پہلے ایٹ کر دیں گے ہم تیل اب جائے گا اس میں ایک چمز زیرا ایٹ کر دیں گے اور یہاں میں نے ایک میریم سائز کا پیاز لی لیا اس کو کٹ کر لیا ہے وہ ایٹ کر دیں گے ابھی پیاز کو تھوڑا سا براؤن کر لیں گے پہلے اور یہاں میں نے مسائلے نکالے ہوئے جیسے کہ چاٹ مسائلہ میں نے نکالا ہوا ہے لال میچی پاوڈر ہے ہلی پاوڈر ہے زیرا پاوڈر ہے دھنیا پاوڈر ہے اور اس کو ہلکا سا ہلکا کلر آنے دیں گے زیادہ نہیں جسے پیاز کر دیں گے اسی ٹیم یہاں میں نے ایک بڑا چمز لیے ادھے پیاز یہاں میں نے ایک بڑا چمز لیے ادھے پیاز یہاں آپ جائے گا یہاں میں نے ٹاماتر دو بڑے ٹاماتر لی لیا تھا یہاں میں نے ٹاماتر پیوری میں نے بنا لیا ہے تو اب یہ اس میں اٹھ کر دیں گے اسے میں تھوڑا سا پانی اٹھ کر کے جائے نہیں کریں گے اسے میں اٹھ کر دیں گے اور یہ ٹاماتے کو اچھے سے ہم بھون لیں گے جب تک ٹیل پڑا اوپر چھوڑ نہیں جاتا جب تک ہم اس کو بھونتے رہیں گے یہاں جیسے کہ ٹیل اس طرح سے اوپر چھڑ چھپا ہے اب اس سے جائے گا ڈرائی مسائل اسے ہم نے رکھوں سے وہ آئے کر دیں گے اور اس کا جو پانی ہے وہ اس میں اٹھ کر دیں گے تھوڑا سا اسی میں مسائلے میں کہ بھون جائے ساتھ میں اسی پانی میں اس کو اچھے سے بھون لیں گے اب اس میں جائے گا نمک نمک ہم نے باول کرنے میں بھی چولی میں اٹھ کیا ہوا تھا تو اس میں بھی آپ کو نمک ٹیسٹ کے ساب سے اٹھ کر دینا ہے یہاں نمک ڈال زندگی میں اس میں تو یہ مسائلہ بھی اچھے سے ہمارا بھون چکا ہے اب اس میں جو چولی ہم نے رکھی بھی وہ اٹھ کر دیں گے سی ٹیم اب یہ پکنا شروع چکا ہے اس میں اٹھ کر دیں گے دھنیا اس طرح سے تھوڑا سا ہم اس کو ہلکا ہلکا اس طرح سے گریوی رکھیں گے اس میں کہ روٹے کے ساتھ کھانے ہمیں آ جائے یا چاول کے ساتھ آپ چاہتے ہیں اس کو تھوڑا سا ڈرائے بھی کر سکتے ہیں اور ویسے بھی تھنڈا ہون کے بعد تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا یہ تو اس کو ہم ایک منٹ تک کے لئے پکنے دیں گے گیس پہ ہی تو یہاں یہ چولی ہماری ابھی اچھے سے پک چکی ہے جیسے کہ ہم نے اس کو مسالے میں بھون کے اچھے چولی ڈال دیکھیں اس کو ہم پکا لیا تھا دھمتے رک دیا تھا تو یہ ہو چکی ہے اب اسی ٹیم گیس کے فلم کو کر دیں گے آپ چاہتے اس کو اسی ٹیم ڈیش آؤٹ کر کے روٹی چول کے ساتھ آپ اس کو سوف کیجئے ہمارا دنیا یہاں بھی ریڈی ہو چکا ہے ہمارا چولی یہ دیکھئے اس طرح سے بنا کے آپ اس کو سوف کیجئے روٹی کے ساتھ میں نے لے لیا ہے مسور کی دال اور ساتھ میں پیلی مون کی دال اس کو دھو کے اس کو پہلے ہم گیس پہ چڑھا دیں گے تو یہاں میں نے دال چڑھا دیا گیس پہ اس میں جائے گا پہلے نمک اور اس میں تھوڑی دال دیں گے ہلڈی پاوڈر تو یہ جو دال ہے یہ خالی مسور کی بھی پیکی دال بنا سکتے لیکن میں دونوں مکس کر کے بنا رہی ہوں پیلی مون کی دال اور مسور کی دال اس میں ہلڈی نمک دال کے آپ اس کو بول کر لیں گے اچھے سے پہلے پھر اس کا تڑکے کی تیاری کریں گے تو یہاں جو میں نے دال چڑھائی تھی ہلڈی نمک دال کے تو یہ دائل بول ہو چکی ہے دیکھئے اس کو گھوٹ لیجے اب اس کو گھوٹ لیں گے یا تو آپ کے بارے مشینیں تو اس سے کر لیجے یا تو گھوٹ لیجے اس کو یہاں میں نے گھوٹ لیا ہے اب اس میں ہم تڑکا لگا دیں گے تو یہ دال میں تھوڑا سا پہلے دال دیں گے تو یہاں میں نے دھنیا تو یہاں میں نے دھنیا ایٹ کر دیا ہے اور یہاں تڑکے کے لئے یہاں ایٹ کر دیا ہے آپ چاہے تو گھی سے بھی اس کو بگار سکتے ہیں اور یہاں میں نے تڑکا نکال چکی ہوں دیں گے کڑی پتہ ہے رائی زیرا ادھر کھوٹا ہوا اور اکھیلال مرچ تو یہ ساری چیزیں اب ہم فرائی پیڑ میٹ کر دیں گے جیزیں ہماری دل بھی ہماری ریڈیو چکری پھکی دل چاولی جو تھا میں نے گرم کر لی اور یہاں میں نے بنائی پھکی ڈال چاولی جو کل کی کھٹی ڈال بچھی بھی ہے وہ بھی ہے یہاں بنائی چاولی اور میں نے روٹی بنا لی آلریڈی یہاں میں نے روٹی بنا لی ہوں اب یہ بھی آ چکے کھانے کے لیے ابھی کھانے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملتے ہو پھر الحمدللہ سے پھر ہمارا کھانا پینا ہو چکا تھا پھر یہ بھی نکل گئے تھے کام پہ اور پھر زیبا اور مجھے بھی جانا تھا گرے گاؤں زیبا کچھ والٹیشن کے کام تھا اور مجھے ان کے لیے لینے کی تھی جینس تو ہم گرے گاؤں نکل چکے تھے گرے گاؤں میں پھر ہم دکھان سے ہمیشہ جو کپڑے لیتے وہاں پہنچ گئے تو وہاں جیسے کہ ہمیں کوئی جینس پسند میں نہیں آئی تو وہاں سے پھر ہم نکل گئے وہاں تو زیبا اور اڑواز بولے ممی میکس میں بھی آپ ٹرائے کرو وہاں بھی بہت اچھے جینس ملتے ٹی شرٹ شر تو وہاں سے پھر ہم نکل چکے تھے میکس جانے کے لیے میں ہے میکس شوروم تو وہاں سے پھر ہمیں نکل گیا ہے سب سے پھلے تو گئے ہم لے اس کی دکھان میں وہاں سے زیبا کوئے گھرا رہا ہے اس کے ٹاپ کے لیے ان کو چیئے تھا دوری تو اس طرح سے یہاں ہم نے پھلے ڈوری لے لیا ہے ڈوری لینے کے بعد پھر ہم کپڑا دیے آلٹیشن کے لیے پھر آلٹیشن کے دین کے بعد پھر ہم ڈائریک آٹ اپ کر کے ہم تو نکل گئے تھے ہم انفینیٹی کے لیے تو وہاں مجھے میکس شوروم ہم چلے گئے تو وہاں مجھے جیسے جینس چیئے تھی ویسی مجھے مل چکی تھی تو آپ کو یہ میرا ولوگ کا سا لگ تھا پلیز لائک شہرین سبسکراب تو چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ولوگ نئے ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے تینکیو اللہ حافظ